بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا پریویس لیکشل میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ مینیفیکٹرنگ اکاؤنٹ اور اس کے تھیوریٹیکل پارٹس کو پڑھ کر آنا ہے تو یہاں پر اگر پرپس دیکھا جائے مینیفیکٹرنگ اکاؤنٹ کا تو ان میں سے نا آپ کے ایم سی کلوز بن سکتی ہیں تھیوریٹیکل ایم سی کلوز تو اس وجہ سے ان کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن یہ بس ایک بس ایکٹیو ریڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے کہ اس میں لکھا ہوا جاتا ہے ہر بات کام کی نہیں ہوتی اور ہر بات سکیپ کرنے والی بھی نہیں ہوتی اس لیے ہم نے اس کو ریٹ کرنا ہے کہتا ہے تا پرائیمری پرپس آف پریپیرنگ مینیفیکٹرنگ اکاؤنٹ is to a certain manufacturing cost of producing یہ سب سے زیادہ کام کی بات تھی اگر آپ نے یہاں پہ یہ بات نہ پڑھی ہوتی اور آپ سے کہہ دیتا which of the following is پرائیمری پرپس آف پریپیرنگ مینیفیکٹرنگ اکاؤنٹ اور اس نے سٹیٹمنٹس ایسی بنانی ہے کہ آپ کو سارے ہی اس کے پرپس نظر آئیں گے جیسے آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھی جیسے آپ نے نمیریکل پڑھا ہوئے اس کے مطابق آپ کو اس کے سارے ہی پرپسی نظر آئیں گے آپ لوگ کہیں گے کس کو ٹک کریں تو اس کو ٹک کریں جو اس نے بک میں بتایا تو اس کا پتہ اسی ٹائم چلتا ہے جب ہم لوگ نے بک پڑھی ہو تو اب مجھے پتہ ہے جب بھائی میں نے جو ٹک کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اسر ٹین تا مینیفیکٹرنگ کاؤسٹ اور پروڈیو سنگا فینیسٹ کو جیسے مینیفیکٹرنگ اینٹیٹیز اور انوال اندہ پریڈنگ آف گوڈز ایٹا پروفیٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یا ہمارے پاس ایسی جو ٹریڈنگ بزنیس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو پرپس ہوتا ہے نا وہ صرف اسے پروفیٹ وہ مینیفیکٹرنگ اکاؤنٹ نہیں بناتے ان کو مینیفیکٹرنگ اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہتے دیر فور مینیفیکٹرنگ اینٹیٹیز پریپیار آم مینیفیکٹرنگ اکاؤنٹ آلسو ان ایڈیشن ٹو ٹریڈنگ اکاؤنٹ اب دیکھیں بھئی اگر کوئی ایک ٹریڈر ہے اسے پتہ ہے یا مجھے یہ ایک پین پچاس روپے کا ملا ہے اس نے اس کے اوپر اپنا پروفیٹ رکھنا ہے بیس روپے کا ستر روپے کا اس نے یہ بات کلیر ہو گئی لیکن مینیفیکٹرر اس نے تو دیکھنا ہے کہ یا یہ ایک پین بنانے میں میری کاؤسٹ کتنی ہے کیونکہ اگر وہ اس چیز کا ریکارڈ نہیں رکھتا مینیجمنٹ اکاؤنٹنگ نہیں کرتا وہ تو پھر کاؤسٹ ڈیٹرمین نہ ہو پائی ہو سکتا ہے کاؤسٹ لگ رہی ہے چالیس روپے اور وہ تیس روپے کا بیس روپے وہ تو لاؤس میں چلا جائے گا اس وجہ سے ٹریڈنگ اینڈ پروفیٹ اور لاؤس اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اسے مینیجمنٹ اکاؤنٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے کاؤسٹ اور کچھ مینیفیکٹر بھی فائنڈ کرنی پڑتی ہے اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسے ایک یونیٹ کتنے میں پڑھ رہا ہے یہ بات سمجھ آگے آپ سب بچوں کو کہتے ہیں تا منیجمنٹ اکاؤنٹن اکاؤنٹ helps to better understand the cost effectiveness of manufacturing activities after the ascertainment of the cost of finished goods we need to transfer the cost this cost to trading account اب دیکھو ہم لوگ ایسے ہی کرتے تھے cost of goods manufacture statement سے ہم لوگ دیکھتے تھے total cost کتنی آئی وہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے total number of units کتنے بنایا تو total cost manufacturer کو number of units produced کے ساتھ divide کرتے ہیں تو per unit cost ہمیں پتہ چل جاتا ہے پھر اس کے اوپر ہم لوگ نے اپنا profit markup margin رکھنا ہوتا ہے اور ہم اس کی sale price کو determine کر لیتے ہیں اور cost of goods manufactured ہمارے trading account کا part بن جاتی ہے cost of goods sold okay تو sales سے لے کے gross profit کا جتنا بھی portion ہوتا ہے وہ trading account کہناتا ہے تو کہتا ہے پھر یہ آپ کے پاس trading account کا part بن جاتی ہے all clear کہتا ہے separating production and non-production cost separating cost into cost for each function can provide useful information for management functional cost show managers what are expected to spend on each function budgeted cost and how much they are actually spending بیٹا جس طرح سے یہ پاکستان کا بجڑ بنایا جاتا ہے جون کے منس میں شورس رابع شروع ہو جاتے ہیں بجڑ آ رہے 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 کتنے کتنے ہم نے expenses کرنے ہیں اب جب وہ پہلے allocate کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ بلوچستان کے پی کے ان سب کو ہم لوگوں نے اتنا اتنا بجڑ دینا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ان تمام expenses کو پورا کیسے کریں تو کہتے ہیں ڈال دو ٹیکسیز پھر ٹیکس ریٹس انکریز ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگ جاتے ہیں اور ان سے وہ اپنے income generate کرواتے ہیں کہ جتنے ہمارے expenses ہوں اس حساب سے ہماری income بھی بڑھ رہی ہو تو یہ ایک قسم کا budget ہوتا ہے ایک قسم کی estimation ہوتی رہی ہے اب کوئی بھی company ہے اس نے اپنے تمام departments کے لیے ایک budget تیار کر لینا ہے کہ اس department میں basically اتنا ہمارا expense ہونا چاہتے ہیں اور جیسے ہی وقت گزارتا ہے تو expense ہوتا جاتا ہے at the end ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ بھئی ہم نے کتنا estimate کیا تھا اور in actual ہوا کتنا ہے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ یہ suppose کرتے ہیں ہم لوگ یہ اس چیز کا budget بناتے ہیں estimation ہوتی ہے کہ ہم coming year میں 1 billion juniors سیل کریں گے اور پروڈیوز کریں گے یہ اب ہماری budget ہے ہم اتنا کریں گے جب ایک سال گزر جائے گا تو ہمیں پتہ سلے گا چاہ ہم نے اپنے target کو achieve کیا یا نہیں کیا suppose اگر ہم achieve نہیں کر سکے ہم نے کہا تا 1 million juniors سے لیکن ہوئے 600 مطلب ہماری management ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہماری marketing strategies ٹھیک نہیں ہیں ہمارا جو سیلز department ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہماری چیز مہنگی ہے اس وجہ سے لوگ نہیں لے رہے ہمارے چیز مہنگی ہے اس وجہ سے لوگ بجٹ achieve ہو جائے تو پھر تو چلیں اچھی بات حالانکہ meeting اس کے بارے میں بھی ہوتی ہے لیکن اگر کم آتا ہے تب زیادہ سوچا جاتا ہے کیسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پھر new policies بنائی جاتی ہیں بارال اس میں کہتا ہے it is important to separate production costs from non-production costs in our manufacturing business for the purpose of valuing closing inventory which will consist of finished goods and partially finished goods مطلب working process اور اس کے بات کہتا ہے the cost of finished goods are and working process consist of their production costs اس سے اب دیکھیں raw material تو شامل ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی production costs بھی اس کا پارٹ بن جاتی ہے جس ساتھ بھی کہتے ہیں raw material کو convert کرنے کی cost اب دیکھیں total factory overheads یاد ہیں total factory cost اس میں کیا چیزیں شامل ہیں prime cost plus factory overheads prime cost ے چھاتی ہیں شامل ہے ی شامل ہےotz bstra immense ڑ کیا ٹی 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 ٹ کے ٹی 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 ٹ ین ڈاری班 مکو ہی ٹی ٹ کی ہے ٹی 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 ٹا ٹی 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 ٹ ٹی 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 ٹ ان کو کہا جاتا ہے دیکھیں راو میٹریل اور لیبر مل کر پرائیم کاؤسٹ بناتے ہیں پرائیم کاؤسٹ کے ساتھ جب فیکٹری آور ہیڈ شامل ہوتے ہیں تو فیکٹری کاؤسٹ بنتی ہے لیکن اگر پرائیم کاؤسٹ میں سے ہم لوگ راو میٹریل کو ایلیمنیٹ کر دیں ماذا وہاں سے اسی لیبر اٹھا لو لیبر کے ساتھ اگر فیکٹری آور ہیڈ کو شامل کر دیں تو یہ دو کاؤسٹ کنوریجن کاؤسٹ ہیں سیمپل سی بات ہے کنورٹ کرنے کی کاؤسٹ کس کو راو میٹریل کو کس میں فینسٹ گوز کلیر تو اسے کنوریجن کاؤسٹ کہا جاتا ہے اچھا پھر کہتا ہے ٹوٹل پروڈکشن کاؤسٹ دیورنگ دیوریڈ مست دیورپور بی دیوائیڈڈ اینڈ شیئرڈ بتویں گوز پروڈیوز ڈسول دن پیریر دیورپوروڈیوز باید یٹ نو آر آران بی نو آران بی بٹ نو آران بی نو آران بی نو آران بی نو آران بی نو آران بیر ٹوٹلہ آران بی pewdie ہے goods produced but not yet sold. وہ میری closing inventory کا پار جاتے بنے گی اور and goods in progress وہ بھی میری closing inventory work in process کے پر چلے جائے گی. کلیر? کہتا ہے non-production cost جس میں salaries of sales persons are never included in cost of inventory. تو اس وجہ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ production cost کتنی ہے اور non-production cost کتنی ہے جو production expenses ہوتے رہتے ہیں factory overheads بغیرہ وہ cost of goods کا part بنتے رہتے ہیں non-production overheads جو ہمارے پاس ہوتے ہیں administrative expenses بغیرہ وہ ہمارے profit اور loss account میں expenses کے طور پر trade ہوتے رہتے ہیں. پھر reporting profit and manufacturing account ان کا اپس میں کیا relationship ہے کہتا ہے profit is the revenue for our financial period minus the cost for the period. اب اس cost میں cost of sale بھی شامل ہے اور اس cost میں ہمارے expenses بھی شامل ہے کہ اپنے revenue میں سے اگر ہم یہ cost بغیرہ منس کر دیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے reporting profit آ جاتا ہے کہتا ہے اس reporting profit کو ہم لوگ net profit بھی کہاں کرتے ہیں. اچھا پھر کہتا ہے in trading business the cost of sale figure is built from purchases as adjusted by inventory movement. However in manufacturing business it is comprised of the cost of goods manufactured instead of purchased. So کہتا ہے trading میں تو جو آپ کے پاس ہیں جو purchase کر کے لاؤ کے وہ ہی اس کی cost ہوگی inventory کی. لیکن اگر manufacturing business ہے تو جو کچھ آپ manufacture کر رہی ہو اس کی cost آپ کی inventory کی cost بن جاتے ہیں. As adjusted by the finished goes inventory moment the cost of the goods made in a more complex figure than purchase. لازمی بات بھی purchase کر کے لاؤ کے پھر تو پاتھ ہے بھی اتنے کے لیے ہے. لیکن خود بنائی ہے تو پھر اس کی cost کو ascertained تھوڑا سا complex method ہوتا ہے. It comprises prime cost and production overhead adjusted by more maintain work in progress in the year. ایسا نہیں ہوتا تھا. Prime cost plus factory overhead. Factory cost. Factory cost में work in process کی adjustments کرتے تھے. Add کرتے تھے. Opening less کرتے تھے. تو ہمارے پاس cost of goods manufactured data دی تھی. یہ اس نے format بنا کر دے دیا ہمارے پاس اور کہتا ہے points to remember. Pounds to remember میں سبتے پسک پوائنٹ ہمارے پاس ہے. In the absence of ledger balances lie. Inventory. Quantity manufacture. will need to calculate the figures for inventories sales from the available data. اب دیکھیں بھئی میرے پاس اگر inventory کا account نہیں ہے اور مجھے quantities کا بھی نہیں پتا ہوں. تو پھر جو data ہمارے پاس available ہوگا. ہم اس کے انطابق اپنے closing inventory کو find کر لیں گے. کیسے؟ پھر مجھے پتا ہے میرے پاس opening میں 50 units موجود تھا. کہ اس information کے بارے میں مجھے پتا ہوگا. کہ opening میں میرے پاس 50 units موجود ہے. کیسے پتا ہوگا. جو previous year کا closing ہوگا. ایسے ہی ہے نا. چاہم مجھے یہ پتا ہوگا کہ میں نے ڈیورنگ ڈایئر ڈو ہنڈرڈ ڈیونٹس نیو پرچیز کیے ہیں. پرچیز ایکاؤنٹ سے پتا چل جائے گا. کیا میں نے total پرچیز کتنی کئی ہے. کیا مجھے یہ پتا ہوگا کہ اس میں سے میں نے کتنے یونٹس سیل کر دیا ہیں. وہ less کر دا. تو کیا آپ کے پاس closing inventory نہیں آ سکتی ہے. تو یہ لوگ یہ closing inventory کسی لائزر کی ضرورت نہیں تھی. تو closing inventory find کرنے کے لیے basically میں نے چاہ کیا. opening inventory plus purchases less units sold is equal to closing inventory. اوکے. اچھا اب دیکھیں آپ سے کیا کہتا ہے. کہتا ہے the manufacturing account format must show values and the if available in the data. کہتا ہے کہ manufacturing account میں آپ لوگوں نے value تو لکھ نہیں ہے. لیکن بہت اچھی بات ہو کہ آپ اس کے ساتھ اس کی quantity بھی لکھو. کہ بھئی raw material میرے پاس اتنا موجود تھا. اتنا purchase کیا اور اتنا used ہو چکا ہے اور closing میں اتنا رکھا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا میرے پاس finished goods. opening کتنی تھی. during the year میں نے کتنی بند آئی. کتنی sale کر دیں اور closing میں کتنی رکھ چاہیے. تو کہتا ہے کہ value کے ساتھ ساتھ آپ کو quantity کے بارے میں بھی information ہونے چاہیے. اسی طرح آپ نے اکثر دیکھاؤں کہ only shopping کرنے لگو نا. کوئی چیز purchase کرنے لگو. تو اکثر وہ لکھا آ جاتا ہے. بھئی stock. پہلی بات اگر available نہیں ہے تو stock out ڈکھا جاتا ہے. not available in stock. کم quantity میں ہے تو وہ کہتا ہے 10 remaining 10 left. آپ order کر دیں 9 left. 8 left. اس طرح کا. بلکل ایسا ہی جیسے online tickets book کرنے لگتے ہیں. تو وہاں پہ دیکھتے ہیں نا. کہتے ہیں 10 seats left. 5 seats left. 1 seat left. ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے record maintain کیا ہوتا ہے. تو ہماری گاڑی میں total کتنی seats ہیں. اس میں سے کتنی tickets purchase ہو چکی ہیں اور کتنی ابھی باقی ہیں. اسی طرح یہاں پر دیکھو کہتا ہے unit sold. اب اس نے ہم سے پوچھا کہ بھئی تمہیں unit sold کا کیسے پتا چلے گا. اب دیکھو یاد. equation یہ ہی ہوتی ہے. سکھ پر کیا آئے گا کہ opening plus purchases. اس میں سے اگر میں closing units minus کر دوں. تو کیا unit sold نہیں آ جائیں گے. مطلب یہ والی value ادھر چلے گئی. اور یہ والی value ادھر. تب یہ 70 جب ادھر آئے گا تو negative ہو جائے گا. جب ادھر آئے گا equal to کے بعد تو اس نے positive ہو جانا ہے. تو unit sold کے لیے کیا ہمارے پاس equation بن رہی ہے. opening plus purchases and less closing. Alright. تو دیکھو یہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. اس چیز کی. in the absence of specific information. we always assume first in first out basis for closing inventory valuation. یہ inventory کے chapter سے relate کرتا ہے. اور یہ basic common sense کی بات ہے یاد. آپ لوگ اگر ایک fruit seller کو بھی دیکھو نا. اس نے accounting نہیں پڑھی ہوئی ہوگی. لیکن وہ apply کر رہا ہوتے ہیں. کہ سپوز آج کے دن آج کل mango کا سیزن ہے. وہ mango لے کر آیا. سیل کرنے کے لیے. کیا سارے کے سارے mango سیل ہو جائیں گے آج شاہر. نہیں بچ جاتے ہیں. اچھا اگلے دن جائے گا. extra بھی لے کر آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن کیا جو new لائے گا وہ پہلے سیل کرے گا. کل والے. first in. first. جو میں پہلے لے کر آیا تھا. وہ میں پہلے سیل کروں گا. اچھا وہ mixing ایسی کرتا ہے. آپ identify نہیں کر پاؤگے. لیکن اسے پتا ہوتا ہے. اس نے کل والے units کہاں پہ رکھے ہو گئے. آپ اسے چن چن گر بھی دو گئے نا. آپ ایک چن ہو گئے. اس نے دو تین وہاں سے نکال لینے ہیں. Okay. تو اس نے اس inventory کو پہلے بیجنا ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ perishable goods ہو گئی ہیں. کہ اگر ان کو جلدی سے نہ نکالا گیا تو انہوں نے خراب ہو گیا. expired ہو جائیں گی. ایسی situation میں first in مطلق جو units ہم نے پہلے کری دے تھے وہ سیل پہلے کریں گے. تو میرے پاس closing stock میں کون سا stock available ہوگا. میری recent purchases ہے. میری recent purchases ہے. کیونکہ کل والی purchases ہے. تو میری خطہ میں ہو گئیں. وہ میں نے sale کر دیں سب سے پہلے. تو closing stock میں میرے پاس میری بالکل recent purchase. جس میں نے کہا کہ بھئی 70 units میرے پاس closing stock میں موجود ہیں. تو وہ 70 units کون سے ہوں گے. میں جا کے پرتیزی سے پوچھ گیا کہ last پرتیزی میں نے کتنی amount پہ کی ہیں. اور کتنے units کی ہیں. 70 units میں وہاں سے بہتا ہوں. اور اس rate کے مطابق اس recent rate کے مطابق بات کلیر ہوگی؟ اچھا. اسی طرح سے ایک اور method ہوتا ہے we did average method کہ آپ لوگ amounts کی ایک قسم کی average کو calculate کر لو. اور اس کے مطابق جا کر آپ نے calculations کرنی ہے. تو وہ methods ہم لوگ اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے. کیا ہم لوگ نے average کو کیسے point کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو account پار کرنا ہے. example number 4 آپ کی ہو گئی تھی. example number 5 ہو گئی تھی. اور اب اس میں کوئی چیز نہیں رہتی. 6 بھی ہم لوگ نے previous lecture میں کر دی. اس کے بعد comprehensive example اس پر ایک دو lecture کے بعد ہم اس کو discuss کر لیں گے. اور ہم لوگ چلتے ہیں manufacturing account کی journal entries کی طرح. اور ہم اس کو دیاد کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کی طرف اس پر جائے. اور ہم اسے پر آیا ہے. مینیفیکٹرنگ میرا نکھال کہ اس میں کچھ ڈسکیشن والی بات ہے اس کو جسٹ آپ دوگوں نے دیر کرنے کیا پھر آجاتا ہے بیٹا تمام ڈائریکٹ کوسٹ جب سم ہوتی ہیں ہمارے پاس پرائیم کوسٹ پینڈر ہے اس لیے اس کے سامنے پرائیم کوسٹ بیٹا ہمیں پتہ ہو کہ یار اس چیز کے بنانے میں یہ پروڈکٹ ڈیوز ہو گئی جیسے بھئی اگر سپوز کہ چائے بنانی ہو تو یار ہمیں پتہ ہے کہ ایک پیالی کے لیے کتنا دودھ ڈیوز ہوگا کتنی چینی کتنی پتی ڈیوز ہوگی اس کی ڈائریکٹ کوسٹ ہے تو یہاں پر بھی بلکل ایسی ہے کہ ایسی کوسٹ جو ہم ٹریس کر سکیں کہ ایک یونٹ کے اوپر کتنی کوسٹ انکر ہو سکتی ہے اسی طرح سے ڈائریکٹ کوسٹ can be attributed in its and entirely to the cost of an item that is being پروڈیوز تو وہ کوسٹ ہوتی ہے نا وہ ٹوٹلی انٹائرلی ہر طرح سے جو یونٹس ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اسی سے ڈائریکٹ کوسٹ میں کون کونسی کوسٹ ہاں میں ڈائریکٹ میٹیریل ڈائریکٹ لیور ڈائریکٹ ایکسپینسی تو ڈائریکٹ میٹیریل ڈائرکٹ three or all materials that become part of the cost unit direct are all materials that can be attributed directly in full to our cost unit they are used directly in the manufacture of a product or in providing a service for example a sugar used in producing شوگر is a direct cost direct material cost کیوں اس کے بغیر چینی نہیں بن سکتی clear direct labor is a labor time that can be attributed directly in full to a cost unit for example wages of labor working in assembly of automobile manufacturing اور ڈائریکٹ لیبر مطلب ایسی ایسے ورکر جن کو آپ ویجیز پی کر رہے ہیں اور وہ ورکر آپ کی پلانٹ اینڈ مشینری پر یونٹس کو پروڈیوز کرنے میں کام کر رہے ہیں آپ کی پلانٹ اینڈ مشینری کو رن کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ڈائریکٹ لیبر بن جاتی ہیں with direct expenses are expenses that can be attributed directly in full to a cost unit direct expenses are expenses that have been incurred in full as a direct consequence of making a unit of proper labor probability paid to product designer or patent holder for each unit produced جیسے رویلیٹی کے لیے کوئی آتھر ہے اس نے ایک بک لکھی ہر بک کے سیل کرنے پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو سور پہ دینی ہے یہ direct cost ہے اسی طرح سے آپ ایک سائنٹیسٹ ہیں آپ نے ایک فارمولا بنایا آپ نے ایک میڈیسن ایجاد کی وہ فارمولا آپ فارمسیٹیکل کمپنیز کو دیں گے اس سے بننے والی میڈیسن کی ہر ایک بوٹل یا ٹیبلیٹ یا کچھ بھی آپ اس کو علیہ سے پی کرو گے رویلیٹی کے طور پر پی کرو گے اس کو جب تک آپ ایسا کرتے رہیں اسی طرح سے یہ جو سکول کی برانچیز بنائی جاتی ہیں پنجاب کالیج کی برانچ بن گئی رویلیٹی پی کرتے ہیں نام یوز کرنے پر جتنے نمبر آف ایڈمیشنز ہوں گے پر سٹوڈنٹ ہم آپ سے تھاؤزن روپیس لیں گے رویلیٹی اب یہ پر سٹوڈنٹ ہر سٹوڈنٹ پہ رویلیٹی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو الگ سے ہم لوگ define کر سکتے ہیں یہ direct cost ہے اسی طرح سے جب ہم لوگ آپ کو پورٹل کی ایکسیس دیتے ہیں تو آپ کے لیے ایک عام سی بات ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آپ کا نام ریجسٹرڈ ہوتا ہے سی ایفی کو یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے ان کو اپنے پورٹل کی cost پر جاتی ہے اور پر سٹوڈنٹ ان کے ساتھ جو amount decided ہوتی ہے ان کو pay کرنی پرتی ہے اس کے بعد ہمارے باپرائیں کا the prime cost of a cost unit is the sum of all the direct costs of making that unit جہاں تک کسی کو کوئی شہو اب بات کریں ہم لوگ indirect costs کی انڈیریکٹ کاؤس میں کہتا ہے آور ہیڈس کاؤس سامیت ہے اور اس اینی کاؤس ایسی ناٹ ڈیریکٹ کاؤس انڈیریکٹ کاؤس آور ہیڈس کن ناٹ بی ایٹریبیوٹی ڈیریکٹلی این فول دو آ کاؤس انڈیریکٹ کاؤس جس کو ہم لوگ پریش یونیٹ کے حساب سے ڈیزائن نہ کر سکیں کہ کتنی کاؤس پڑی جیسے کھی بیلڈنگ کی دیپریشیشن فیکٹری بیلڈنگ کی فیکٹری پلانٹ کی ڈیپریشیشن ایک یونیٹ کے اوپر کتنا ڈیپریشیشن ہوا ہوگا کیا ہم لوگ یہ آئیڈنٹی فائی کر سکتی ہیں انڈیریکٹ کاؤس مطلب سیمپل وے آپ نے دیکھنا ہے بیجلی کا یونیٹ اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے ہر وہ کاؤس جس کو آپ الگ سے آئیڈنٹی فائی کر سکو پر یونیٹ کے حساب سے اٹریبیوٹ کر سکو وہ ڈیریکٹ کاؤس ہے ادھر وائز وہ انڈیریکٹ کاؤس ہے آپ کے پاس اب انڈیریکٹ میٹیریل انڈیریکٹ لیبر اینڈ انڈیریکٹ ایکسپانس اب ویسے ہم لوگ نے میٹیریل پڑھ لیا تھا وہ میٹیریل جو ڈیریکٹ لی کسی بھی یونیٹ کی پروڈکشن میں یوز ہو رہا ہو وہ ڈیریکٹ میٹیریل لکن انڈیریکٹ میٹیریل میں کا چیز شامل ہے or any materials that are used or consumed that cannot be attributed in full to the item being costed. Indirect materials in production includes cleaning materials, etc. and any materials used by production department or staff who are not engaged directly in making a product. Now, we have to use the fuel and costed material. Secondly, if we have a chair and the chair of the top 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 and the material is used. It's the material here. But we are indirect materials. We are not able to see the material on the top of the top. It is less than this way. سے لگ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح indirect labor کی اگر بات کریں. indirect labor cost consist mainly of the cost of indirect labor employees. indirect labor employees are individuals who do not work directly on the items that are produced or the services that are provided. Some factory workers do not work directly in the production of cost unit but are necessary so that production take place جیسے کہ supervisor موجود ہیں وہاں پر in a manufacturing environment indirect labor employees includes staff in the stores and materials handling department جو کہ آپ کو materials provide کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے production کریں for example forklift truck drivers supervisors repairs and maintenance engineers ان کو جاب ویجیز بکیرہ پی کر رہے ہیں اسی طرح indirect expenses میں ہمارے پاس آتے ہیں many costs incurred cannot directly linked to cost unit for example the rental cost for a factory and the cost of gas and electricity consumption for a factory cannot be attributed in full and any particular unit of production they are indirect production cost production over ہے بات کے لیے full cost of a unit کو کیسے ہم لوگ دیتے ہیں مطلب ہم لوگوں نے production کی تو ہم لوگ total production ہم نے کہا کہ بھئی ہم لوگ نے 1000 units بنائے اور اس کے اوپر ایک لاکھ روپے کا خرچ آ گیا تو بھئی مجھے ایک unit کتنے کا بڑھا ہے دس روپے کا 1000 یا 10,000 اگر اچھا 1000 اگر بنائے تو ایک unit ہمیں 100 روپے کا بڑھ گیا ہم نے 10,000 units بنائے تو ایک unit ہمیں 10 روپیز کا بڑھ گیا اب وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے بھئی آپ نے direct material cost direct labor direct expenses ان تینوں کو add کر کے prime cost find کرنی ہے اس میں manufacturing overheads add کر کے factory cost find کرنی ہے اس سے آپ نے کہنا ہے full production cost کسی قسم کی non production cost بغیرہ وہ آپ نے اس میں دیکھی non production cost yes اور پھر آپ کے پاس آ جائے گی full cost of اس کو آپ لوگوں نے اپنا profit margin اس کے اوپر apply کرنا ہے اور اپنی sale price کو determine کر لینا clear next ہی آتا ہے in cost accounting system it is common practice to include production overheads in unit cost and measures of full production cost per unit it is common practice to include production overheads in unit cost and measures of full production cost per unit آپ لوگوں نے اپنے پاس production overheads کو in total شامل کرنا ہے اور پھر یہ آپ لوگوں کی total production cost پارٹ بن جائیں گے however administrations and selling and distribution overheads costs are not usually included in the cost of each unit جیسے کہ اس نے کیا تھا کہ اس نے دیکھو non production cost کو بھی پھر اس نے کہا کہ یہ پھول کوسٹ آف یونٹ ہے وہ کہتا ہے یو جلی ہم احسا نہیں کرتے administrative selling and distribution اووورہیڈز کو شامل نہیں کرتے رہتے clear اور ہم لوگ ایسا ہی کرتے رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا اس نے یہ کیا کیا ہے تو اس نے آپ کو نیچے بتا دیا کہ بھائی یہ والی چیز اپسنل ہے جو کہ یو جلی نہیں کی جاتی ہم ان کو ایکسپینس آؤٹ کرتے رہتے ہیں اچھا پھر ہمارے پاس آئی ہے تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ انڈسٹری کونسی ہے اس انڈسٹری کے مطابق آپ نے اپنے کاؤسٹ یونٹ کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے دیکھو کاؤسٹ یونٹ کیا مطلب کہ اگر کار بنا رہے ہیں تو ایک کار ان کے لئے کاؤسٹ یونٹ ہے شو میکنگ فیکٹری ہے تو پیئر آف شو ایک جوتا نہیں پیئر آف شو ان کے لئے کاؤس یونٹ جا کے بنے گا اسی طرح کوئی ریسٹورنٹ ہے ایک ڈش ان کے لئے ایک کاؤس یونٹ جا کے بنے گا بھئی وہ ایک ڈش کے اوپر ان کا ایکسپینس کتنا آتا رہتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی کانسٹرکشن ہے تو اس نے ایک گھر کی ٹوٹل پرائس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے اسی طرح اس نے باقی آپ کو ایکزیمپل دے دی ہیں اور آپ کو وہ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں اس میں ڈیٹیلز میں چاہ چاہ چیزیں شامل ہیں اور پھر کلاسیفائے کرنا ہے اس میں ڈیریکٹ میٹیریل کارسٹ اینڈ کون سی ڈیریکٹ ہے اور کون سی انڈیریکٹ میٹیریل لیبر وغیرہ آپ لوگوں نے آئیڈنٹیفائی کر کے دیتا ان کی جسٹ ون تائم آپ نے ریڈنگ کر دیتا ہے پھر آپ کے پاس آتے ہیں فیٹری لیجرز فیٹری لیجرز کو سمجھنے کے لیے اور ان کی جرنرل انٹریز کے لیے آپ نے یہاں پہ فوکس کرنا ہے یہ تب سے پہلا کام آپ کے پاس ہوتا ہے مینفیکٹرر ہیں تو آپ کے پاس راو میٹیریل ہونا چاہیے جب راو میٹیریل آپ کے پاس ہوگا تو راو میٹیریل آپ کی انیونٹری ہے آپ کا ایسی ہے یہ اپنا اوپننگ کلوزنگ آپ کو دے گا تو اس کا اوپننگ کونسی سائیڈ پر ہم لوگ ریکارڈ کیا کریں گے ڈیابیٹ سائیڈ اور اوپننگ کی کسی قسم کی کوئی جرنرل انٹریز ریکارڈ سب سے پہلا کام لیجر بناتے ہوئے تین اکاؤنس کے اوپننگ بیلنسز لکھ لینا راو میٹیریل اس کا اوپننگ بیلنس لکھ لو اسی طرح سے ورک ان پروسس اس کا بھی اپنے پاس اوپننگ بیلنس لکھ لو لیکن اس کی کوئی جرنرل انٹری آپ کے پاس نہیں ہونی اور تھرڈ ون اوپننگ بیلنس لکھ لینا یہ بات کلیر ہو گئی اچھا اب جیسے ہی آپ کے پاس اوپننگ موجود تھا اور آپ نے پروڈکشن کرنی ہے آپ اپنے پاس راو میٹیریل پر چیز کرو گے تو راو میٹیریل پر چیز کرنے کی جرنر انٹری آپ لوگ کیا ریکارڈ کریں گے اپنے پاس راو میٹیریل اکاؤنٹ تو ڈیابیٹ کریں گے اگر کیس پی کیا تو کیس کریڈ چیک دیا تو بینک کریڈ اگر کریڈ پر ہے تو پھر یہ بس کو کریڈ کرتا ہوں گے اور یہ آپ کے پاس اس کی راو میٹیریل پر چیز کی پہلی انٹری بن جاتی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے اب اس راو میٹیریل سے آپ نے پروڈکشن کرنی ہے یہ جو راو میٹیریل ہے ہم نے کہا کہ دو ٹائپس کا ہوتا ہے ڈائریکٹ میٹیریل اینڈ ڈائریکٹ میٹیریل ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے اکاؤنٹ بھی الگ بناوں گا کہ ڈائریکٹ میٹیریل اکاؤنٹ انڈائریکٹ میٹیریل اگا ایسا نہیں ہے وہ راو میٹیریل میں ہی شامل ہے اب اگر ہے میرے پاس ڈائریکٹ میٹیریل تو پروڈکشن میں یوز ہوتا ہوگا ایسا ہی ہے نا اور پروڈکشن میں یوز ہوتا ہے تو میں اس کو ورک ان پروسس کا پارٹ بنا ہوں کہ بھائی جاؤ تم پروڈکشن کرو اور پروڈکشن کے لیے جیسے ہی جائے گا ورک ان پروسس کا پارٹ بن جائے گا یہ ہمارے پاس ورک ان پروسس ڈائریکٹ میٹیریل ایشوڈ پار پروڈکشن تو اس کی جنرل اینٹری ہمارے پاس کیا بن جائے گی ورک ان پروسیس ڈیابیٹ اینڈ راہ میٹریل اب آپ نے ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا تو دیکھیں آپ کے پاس ورک ان پروسیس ڈیابیٹ ہو چکا ہے اگینس راہ میٹریل اب دوبارہ سے اس کی اینٹری نہیں لکھ لیں یہ بات کلیر اور اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی انڈائریکٹ میٹریل ہے تو انڈائریکٹ راہ میٹریل کس کا پارٹ جال کے بنتا تھا فیکٹری آور ہیڈز کا تو یہ انڈائریکٹ میٹریل آپ نے فیکٹری آور ہیڈز کو چارج کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھیں انٹری کیا بن جائے گی فیکٹری آور ہیڈ ڈیابیٹ اینڈ راہ میٹریل کرائے گیٹ تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس فیکٹری آور ہیڈز کا اکاؤنٹ اور میں نے اس کو سب سے پہلے ڈیابیٹ کیا اگینسٹ راہ میٹریل کہ آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے جا کے raw material کا closing record کر دینا ہے اور آپ کا raw material کا account complete ہو چکا ہے یہاں تک کسی کو کوئی next آپ دیکھیں direct material کے بعد ہم لوگ بات کیا کرتے تھے direct labor wages ہم لوگ pay کرتے ہوں گے اب expenses کے opening closing نہیں ہوا کرتے تو بھائی wages جب ہم لوگ pay کرتے ہوں گے تو entry کیا record کرتے ہوں گے wages account debit اور cash یا payables credit ہو جاتے تھے ہمارے پاس ایسے ہی ہے نا اور یہ wages یہ labor بھی دوت رہا کی ہے کہ اگر یہ wages pay کی گئیں direct labor تو یہ working process کا part بن جاتی ہے اور entry بن جاتی ہے ہمارے پاس work in process debit and wages credit اب یہاں پر دیکھیں یہ working process debit ہو گیا against wages اور اگر یہ indirect labor ہے تو indirect labor کس کا part بنتی ہے ہمارے پاس factory overheads کا part بنا کرتی تھی تو اس کی entry کیا بن جائے گی ہمارے پاس factory overheads کو debit کر دیں گے ہم لوگ اور wages کو credit کر دیں گے کلیر ہو گئی یہ بات کچھ ہمارے پاس آتے تھے raw material کچھ آ جاتی تھی ہمارے پاس wages اور ساتھ میں ہم لوگ کر لیتے تھے کچھ expensive اگر یہ ویسے direct expense ہوں تو یہ ہمارے working process کا part بنتے ہیں لیکن mostly indirect ہوتے ہیں تو جتنے بھی expense pay کروں گا اس کی journal entry میں کیا record کروں گا expense account debit cash account اور یہ expenses موگ کر جاتے ہیں ہمارے پاس factory overhead میں اور اس کی journal entry ہمارے پاس بن جاتی ہے factory overheads debit and expense کلیر یہ factory overhead میں raw material indirect indirect labor اور expenses شامل ہو کر یہ سارے کے سارے کس کا part بن جاتے ہیں work in process کا part بن جاتے ہیں اور ہمارے پاس یہ journal entry بن جاتی ہے work in process debit and factory overhead یہ بات کلیر ہو گی تو پیٹا آپ کو یاد ہے cost of goods manufacture میں work in process سب سے last میں آتا تھا اس سے پہلے factory overhead cover ہو جاتے تھے تو میں نے اسی لئے پہلے اس کو close کیا ہے پھر میں work in process کے پاس آیا اب work in process کے پاس بیٹا raw material بھی موجود ہے اس کے پاس wages بھی موجود ہیں اس کے پاس factory overhead بھی موجود ہیں اس کے پاس یہ total factory cost موجود ہے اس نے اپنا opening working process اس میں add کیا closing working process اس میں say less کیا اور اس کو amount مل گئی cost of goods manufacture got it اور یہ cost of goods manufacture کس کا part بن جاتی ہے ہماری finished goods مطلب یہاں سے جتنے بھی ہمارے units final ہو جائیں گے وہ ہماری finished goods کا part بن جاتے ہیں finished goods کے پاس کچھ opening پہلے سے موجود تھا کچھ اس نے work in process سے لے لی چیزیں یہی 10th entry ہی ہے finished goods debit work in process credit اور اب دیکھیں ہم لوگ نے ایسے ہی نہیں کیا تھا کہ cost of goods manufactured اس میں add کرتے ہیں finished goods کا opening دیکھیں دونوں ایک سائٹ پر ہیں تو add ہو جائیں گے اور opposite سائٹ پر ہے تو less ہو جائے گا تو closing ہم لوگ اس میں سے less کرتے تھے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں cost of goods sold تو اب آپ لوگوں کے پاس یہ journal entry کیا بن جائے گی cost of goods sold debit اب دیکھیں cost ہے تو اس نے debit ہی ہونا تھا اس کی نیچری debit ہے اور finished goods credit ہو جائیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس مکمل manufacturing of count اور اس سے relevant ہمارے پاس journal entry آئی ہو کے ان اکاؤنٹ سے یہ ساری journal entries آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آتے ہیں اب موک کرتے ہیں آپ کی بک کی طرف اب یہاں پر دیکھیں factory ledgers why is factory ledger needed آپ نے پہلے اس تھیوری کو ضرور پڑھ لینا ہے factory ledger is made for manufacturing entities and is not prepared for بھائی جو manufacturing کر ہی نہیں رہے تو وہ factory ledger کیوں بنائیں گے نہ ان کا raw material سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا work in process سے کوئی تعلق ہے نہ ہی ان کا factory overhead سے کوئی تعلق ہے it can be defined as a set of accounts containing the production cost of business generally the factory ledger is maintained for manufacturing operations especially when it is located in far away areas from the head office اب اکثر ایسا نہیں ہوتا رہتا کہ factory شہر سے باہر بنائی جاتی ہے جہاں پہ production ہو رہی ہو لیکن جو اس کا head office ہوتا ہے نا وہ شہر کے اندر ہوتا رہتا ہے وہ وہاں پر وہ اپنے factory ledgers اپنے پاس مینٹین کر رہا ہوتا ہے پھر why is factory ledger needed the accounting for inventory for an entity that buys and sells goods has been explained in previous chapter periodic inventory system and perpetual inventory system یہ دونوں باتیں بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے یہ inventory سے تعلق ہے اس کا periodic and perpetual یہ ہمارا چپٹر جو inventری سے relevant ہے اس سے تعلق ہے اس کا this chapter explains how to account for goods that are manufactured instead of purchased the cost of goods sold is simply the purchase price of the goods in the trading business in contrast for manufacturing entities the cost of goods sold is the total production cost including prime cost production overhead the accounting system must identify these costs and then transfer them into usually via work in process and thus into تو کیا ہم لوگ ایسی نہیں کرتے تھے raw material اور direct labor وغیرہ ہمارے پاس work in process میں جاتی ہیں ان کے ساتھ factory overhead سامل ہو جاتے ہیں وہاں سے وہ finished goods میں جاتی ہیں finished goods سے cost اور goods sold کا part بن جانے ہیں اوکی اب یہاں پر اس نے وہ لیجر بنائی اب اگر آپ اس سے پہلے والے لیجر نہ سمجھ پاتے تو آپ کو ان کی کبھی بھی سمجھ نہ ہوتی ہے لیکن اب ہی آپ کے لیے comparatively easy ہو سکتے ہیں اس نے ساری آپ کو cost بتا دی یہ وہ cost ہیں جو آپ pay کر چکے ہیں ان میں یہ دیکھیں یہ basically کے لیے اس نے تی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے یہ بس اور یہ direct material کا ہے direct material پرچیز تو وہ debit سائل پہ آ جائے گا اسی طرح سے اگر labor کو pay کیا production overhead کے لیے pay کیا اور non production overhead کے لیے pay کیا تو debit سائل پہ آ جائیں گے direct material ہے وہ direct labor اور production overhead تینوں کے تینوں کس کا part بن جاتے ہیں تو یہاں پر تین different entries work in process debit material account کرائے work in process debit labor account کرائے work in process debit production overhead کلیر تو تین وں entries کو اکٹھا اس نے work in process کو بھیجا اس سے جو بھی balance آئے گا میں سیپریٹ لی بھیجا تھا اس سے جو بھی balance آئے گا وہ ہم ووک کر دیتے ہیں تو یہ انڈری الگ سے record ہو جاتی ہے finished goods debit اور work in process correct finished goods سے یہ goods یہاں سے transfer ہو کر چلی جاتی ہیں cost of goods sold statement کے اندر ایسے ہی ہے نا اچھا یہاں پہ دیکھیں کہتے non production overheads ہیں جو آپ نے during the year pay کی ہے وہ سارے کے سارے profit اور loss account کے اندر آپ کے expenses کا part بن جاتے ہیں وہ production process کا part نہیں بنت ہے اب یہ diagram clear ہے اسی طرح cost accounting system یہ آپ لکھو نے just one time read کر لینا ہے اور وہی accounts ہی جہاں پر آکے بنے رہے ہیں دیکھیں cash credit ہو رہے ہیں اور باقی سارے accounts و debit مطلب ہم لوگ نے pay کی ہو پہ work in process finished good profit or loss account تو profit or loss account ہے تو بھئی اس میں یہاں سے sales آ جائیں گی دیکھیں جب sales کرتے ہیں entry کا بنتی ہے receivables debit sales credit اور یہ sales بات میں کس کا بات بن جاتی ہیں profit اور loss account کا اس میں پہلے سے موجود ہے cost of sales اور یہاں سے اس کے expenses آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہمیں profit کی value کلیر کونس accounting system بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھ نے کی ضرورت دیں گے کیونکہ یہ ایک مکمل chapter ہے جو آپ لوگوں نے آگے کیا میں جا کے ایک پورا subject ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پہن ہے cost accounting system کے بارے میں ابھی ہمارا جو تعلق ہے وہ financial accounting کے اوپر ہے اس میں آپ لوگوں نے common accounting systems کو یاد کر لینا ہے اور وہ ہے ہمارے پاس integrated accounts and interlocking outcomes اور اس میں دیکھیں a single set of accounting records that provide financial and cost accounting using a common input of data مطلب ایک ہی account ہے اور وہ آپ کو cost accounting کی information بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں financial accounting کی information بھی دے رہا ہے کلیر کلیر اچھا اور a system where all information both financial and cost is kept in single set of books تو ایسی system کو ہم لوگ کہتے ہیں integrated account theoretically آپ نے اس بات کو یاد ہے کہ ایک ایسا account جو financial and cost تمام information ایک account میں ہمیں بتا دے اسے integrated accounts کہتے ہیں تو interlocking کیا ہوگا جو separately ہمیں دونوں کے بارے میں information provide کرے گا وہ interlocking accounts ہو جائے گا system in which the books are divided into tools cost accounts are maintained in also known factory ledger and the other accounts are maintained in journal ledger so اگر separate ledger account آت ہے تو ایسے system کو کیا کہتے ہیں in practice most companies and ERP solutions available in the market use integrated mad single account cost accounting and financial accounting this chapter is focused on integrated accounts using to material labour recognized earlier might relate to indirect labour and non production active any amount related to indirect material or labour یہ کس کا part بن جاتی ہے کیا میں نے ایسا نہیں کیا تھا وہ ہی بات اس نے بتائی ہے اور کہتا ہے کہ اگر non production labour ہے اس کی salaries یا administrative nature بغیرہ تو وہ بیٹا non production overhead کا ہی part بنتی ہیں اور یہ ہمارے profit اور loss account میں expense کے طور پہ treat ہو جاتی ہے کلیر ہوگا یہ بات اچھا next then direct material and direct labour related to production is transferred to تو ہم لوگ نے بھی ایسے ہی کیا تھا جو direct labor direct material وہ working process کو indirect material indirect labor وہ factory overhead کو اور جو non production overhead ہیں وہ profit اور loss کلیر یہ ساری باتیں یہاں پر اس نے mention کیا اگر کوئی یہ دیکھیں wages account wages control direct ہے تو یہ دیکھیں یہ ورک in process میں چلی گئی اور اگر یہ indirect ہے تو یہ production overhead کا part اور یہاں سے profit اور loss account کو کرتے ہیں کلیر اور یہ ساری entries آپ اس دنی دھرہ میں بتا دیں تو ان entries کی بارے میں آپ information مل چکی ہے کلیر ہوگی یہ بات ساری اب آپ لوگ نے یہ example number two solve کر لینی ہے اچھے طریقے سے اور example number three نہیں کر پائیں گے example number three میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا باقی ساری بات ہیں آپ لوگ نے پہل لینی ہیں اور اب ایک چھوٹا سا ٹوپک رہتا ہے under end over absorption جو کے انشاءاللہ ہم لوگ next lecture میں discuss کریں گے اللہ حافظ